پریزیڈن آزاد کشمیر سے ہم بات کریں گے ہندوستان اور چین اور پاکستان کے دمیان جو جس قسم کی ٹینشنز اور تناؤ کیسی کیفیت ہے ہو کیا رہا ہے چونکہ پریزیڈن آزاد کشمیر چائنہ ایکسپورٹ بھی ہیں پاکستان کے ایمبیسٹر بھی رہے ہیں چائنہ میں اقوام متحدہ میں پاکستان کے ایپ رہے ہیں ان سے بات کریں گے مختصر اس حوالے سے آفٹر دپریک ناظرین ویلکم بیک پریزیڈن آزاد کشمیر جناب سردار مسعود خان صاحب میرے ساتھ ہیں آپ کو یاد کروا ہوں گا کہ سردار مسعود خان صاحب نہ صرف پریزیڈن آزاد کشمیر ہیں بلکہ بہت دیر تک پاکستان کے ایمبیسٹر رہے چین میں چینی زبان میں فرورنٹلی بات کرتے ہیں چینی لٹریچر کا بہت گہرا متعلیہ ہے پاکستان کے مندوب رہے پرابرنٹ ریپیزنٹیٹیو رہے اقوام متحدہ میں اور بڑی گہری نظر رکھتے ہیں انٹرنیشنل معاملات پہ پریزیڈن صاحب ایری وارم بلکم ٹو دس دسکشن بہت بہت شکریہ پریزیڈن صاحب میرے سامنے جو بہت سے ایشیوز ہیں ہندوستان اور چین کے درمیان میں جو تینشنز تھیں سٹینڈ آف تھا اس میں گزشتہ ایک ہفتے دستن سے مسلسل اس بات کا یہ بات سامنے آ رہی ہے جس کو اب تقریباً تمام سائیڈز مان رہی ہیں ہندوستانی کومنٹیٹرز بھی اس کو مان رہے ہیں کہ لڈاکھ کو جو ہندوستان نے پانچ آگست کو یونین ٹیریٹری ڈیکلیئر کر دیا آگست دو ہزار انیس میں چینی اس پہ بڑے سخت بھرم تھے اور یہ بھی ایک بہت بڑا ایشیو تھا تو دوسرا ہمارے سامنے ایشیو یہ ہے کہ اس کا آؤٹ فال کیا ہوگا بہرحال ہندوستان کو جس قسم کی شکست کا سامنا ہے جس قسم کی پریشانی کا سامنا ہے تو اس حوالے سے میں آپ کا آپ کا انیلیسس جو ہے میں چاہتا ہوں کہ میری ویورز تک پہنچ سکے سب سے پہلے یہ سمجھائیں کہ ایسٹن لڈاکھ چین اور کشمیر یہ کیسے فٹ ہوتے ہیں دیکھیں یہ علاقہ چین کے لیے بہت اہم ہے اور مقوضہ جمعہ کشمیر کا حصہ ہی ہے کیونکہ آپ کو بتائیں کہ لڈاکھ جو ہے اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ ہندوستان میں ہے کچھ پاکستان میں ہے کچھ چین کے پاس تو اس لیے یہ اس کا جو جمعہ کشمیر ریاست جمعہ کشمیر کا جزوے لائین فق ہے لیکن لڈاکھ میں جو ہے ہندوستان اور چین کے درمیان ایک جھگڑا بھی ہے اس میں میں آپ کو دو تین چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں ایک چوترفہ جنگ شروع کرتی ہے یعنی اس نے اپنے پورے کے پورے ڈیبر ہوت میں جنگ شروع کرتی ہے اس نے مطلب چھوٹے ممالکیں ان سے جنگ کر رہا ہے پاکستان کو ہر وقت گھنٹی دیتا تھا اس کو دشمن نمبر ایک کہتا تھا اور اس کے بعد اب اس جین سے بھی متصادم ہو گیا تو بات وہ کرتا ہے امنواشتی کی لیکن یقین رکھتا ہے وہ جنگ جدل کے اوپر اچھا اب اس کے پاس سہارے کیا رہ گئے ہیں دو ایک سہارا یہ رہا ہے کہ جی امریکہ اس کی حمایت کرے گا پشت پناہی کرے گا اس سے سخت معیوسی ہوئی ہے کوئی ایک روکہ پھیکہ سا بیان دیا ہے تو کیا امریکہ ہندوستان کو تنہا چھوڑ دے گا پریزیڈن صاحب نہیں تنہا نہیں چھوڑے گا وہ اسے نوکر چاکر کے طور پر استعمال کرتا ہے اسے یعنی جس کو کہتے ہیں کہ ایک قسم کے وہ کانٹر ویٹ کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے لیکن اپنے محدود مقاصد کے لیے اس طرح سے وہ للکار کے چین کے آمنے سامنے نہیں کھڑا ہوگا اور دوسرے یہ جو اس نے کوارڈ بنایا ہوا ہے جیسے کہ آپ معلوم ہے کہ ایک چار رکنی محاض جو ہندوستان نے کھڑا کیا ہوا ہے جس میں یونائیس ٹیٹس ہے آسٹریلیا ہے جپان ہے اور ہندوستان اس میں سب سے زیادہ متحرک ہے آسٹریلیا سے کوئی آواز نہیں آئی جاپان سے کوئی ایسی توانہ آواز نہیں آئی تو ہندوستان کے قسم کی صفاتی تنہائی ثابت ہوئی ہے سامنے آئی ہے اب وہ بھاگا بھاگا گیا ہے جو ہے ان کا راجنات سنگھ جو ہے روس گیا ہے وہاں اصلہ خریدنے کے لیے تو میں کہہ رہا تھا کہ اس کے پاس تین سہارے ہیں ایک امریکہ کا سہارا ہے اور وہ کوئی مضبوط سہارا نہ نکلا دوسرا سہارا یہ کہ وہ معاشی مقاتیہ یا جو ہے اس کے ساتھ ایک قسم کی معاشی پابندی ہے ہم چین کے اوپر آئیت کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ دو دھاری تلوار ہے اس سے چین کو تو کچھ تھوڑا بہت نقصان ہوگا ہندوستان کو زیادہ نقصان ہوگا اگر چین کی ہندوستان کے اندر سرمایہ کاری جو ہے لیکن پریزید صاحب یہ کیسے ممکن ہے کہ ہندوستان کو گروم کیا ایوالو کیا امریکہ نے ایک ایس اسٹریٹیجک پارٹنر کے طور پر گزشتہ بیس برس سے جس میں لموہ اور بہت سے ایگرمنٹ جو ہیں وہ کیے گئے نیوکلر ڈیل کی گئی اس کو نیوکلر سپلائی گروپ پہلانے کی کوشش کی گئی اب جب ہندوستان چین کے ساتھ ایک عجیب و غریب مشکل صورتحال میں پھس گیا ہے آپ کے کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ہندوستان کو مدد نہیں کرے گا چین کے ساتھ کوئی آخر اس کا ایک گلوبل آؤٹ فال ہوگا اس کا ایک گلوبل ایمپیٹ ہے اس پوری صورتحال کا اگر امریکہ ہندوستان کو بیل آؤٹ نہیں کرتا تو ہندوستان امریکن کیمپ سے نکل کے چین کے ساتھ اپنے تعلق کا ٹھیک کرے گا دیکھیں ہندوستان جو ہے اس کی توقعات اپنی جگہ پہ لیکن جو واشنٹن میں ان کی پالیسی کے اوپر نظر سانی ہو رہی ہے وہ کنسرورٹیوز ہوں یا ڈیموکرائٹس ہوں یہ کنسرورٹیوز ہوں یا لبرلز ہوں یہ سارے کے سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جنگ امریکہ کی نہیں ہیں وہ نہیں لڑنی چاہیے اور یہ جنگ ایک اعتبار سے امریکہ کی بنتی ہے وہ چین کا راستہ روکنا چاہتا ہے اور ہندوستان کو انڈو پیسٹیفک میں دہ ملاکہ سٹویٹس اس کے بعد نیکو بار اور اینڈ وان آئیلینڈز جو ہے لیکن پرلزن صاحب اگر ہندوستان کی مدد نہیں کرے گا تو پھر تائیوان میں ہانگ کانگ میں ساؤڈ چائنہ سی کے اندر فلپینز کے اندر آسٹریلیا وہ ساری جب وہ پہ امریکہ نے امید ہے تو دلائی بھی ہے سب کو وہ تو سارے کولیپس کر جائیں گے لیکن میں خطیعت کے ساتھ یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اس کی مدد نہیں کرے گا ان کی خواہش بھی ہے ان کی اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہے کہ ہندوستان کی مدد کریں لیکن اس وقت جو ہے امریکہ میں ایسی صورتحال ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہندوستان کے بہت بڑے عامی ہیں اور حلیف ہیں وہ خود مشکلات کا شکار ہیں انتخابات کووڈ نائنٹین اور اس کے علاوہ جو ہے ریسزم کے جو معاملات ہیں ان کی توجہ بٹی ہوئی ہے تو یہ اس وقت ایک اعتبار سے ہندوستان کے لیے غلط وقت تھا اچھا دوسرا یہ ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے ایک شروع میں سوال پوچھا تھا اس کا جواب دینا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس کے کشمیر کے اوپر گہرے اثرات مرتب ہوں گے ہندوستان کی پچھلے تہتر ساتھ سے کوشش رہی ہے کہ کشمیر کو ایک اندرونی مسئلہ بتایا جائے داخلی مسئلہ بنایا جائے تو چین کے انوالف ہونے کی وجہ سے یہ ہے اس تصادم کی وجہ سے یہ مزید ایک بینالاخوامی مسئلہ بن گیا ہے اور اس کے بعد اس میں ایک اور ایک جہت کا اضافہ ہوا ہے کہ جو ہے وہ جو جمہور کشمیر کا مسئلہ ہے وہ صرف جو ہے جغرافیائی مسئلہ نہیں رہ گیا اس کا تعلق اب جو ہے جمہور کشمیر کے لوگوں کے مستقبل سیاسی مستقبل سے ہوگا اسی حوالے سے جب پندرہ اور سولہ تاریخ کی درمیانی رات کو ہندوستان کی فوج نے اپنی پوزیشن امپروو کرنے کی کوشش کی اور چینیوں نے ان کی پٹائی کر دی بہت سی ہندوستانی ڈیٹس ہو گئی بیس سے زیادہ اس کے اگلے ہی دن پاکستان میں انیویل جوائنٹ چیف سٹاف جو ہے تینوں سرویسز کے ائر فورس نیوی آمی ان کی چیئرمن جوائنٹ چیف سٹاف کے ساتھ انٹیلیجنس بریفنگ ہوئی پاکستان میں خطرہ محسوس کیا راتا ہے کہ جتنا زیادہ ہندوستان پریشان ہوگا نرندرہ مودی کارنر ہوں گے اتنا زیادہ خطرہ ہے کہ آزاد کشمیر یا گلگت بلتستان کی طرف ہندوستان کوئی فوجی کارروائی کر سکتا ہے فالس فلائگ آپریشن کر سکتا ہے اپنے عوام کی توجہ چین سے ہٹانے کے لیے چین سے تصادم سے پہلے بھی انہوں نے یہ تیاری کی ہوئی کہ تمام جو ہندوستان کے انٹیلیجنس سیفز ہیں اور انہوں کی جو سیاسی خواہدین ہیں بھاتیا جناتہ پارٹی کی اور راشیہ سوائنسے ورکسنگ کے انہوں نے پاکستان کے خلاف یعنی آزاد کشمیر گلگت بلتستان کے پاس کے خلاف جو ہے کسی عسکری کارروائی کی منصوبہ بندی کی ہوئی ہے جسے ہم فالس فلائگ آپریشن اس کا کتنا خطر ہے اس کا بہت قوی امکان ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز یاد رکھئے گا کہ جو چین نے اقدام کیا ہے کیونکہ میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں جو لائن آف کنٹرول کہتے ہیں اور اوپر سے جو لائن آف ایکچول کنٹرول ہے اس کا سنگم کشمیر میں ہی ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ ہم نے تو پہلے سے عسکری سفبندی کی ہوئی تھی ان خطشات کے پیش نظر چین نے بھی سفبندی کی ہے تو اس طرح سے ایک چین اور پاکستان کی عسکری الائنمنٹ ہوئی ہے اور اس میں یہ یاد رکھئے گا کہ یہ عسکری الائنمنٹ اضافی ہے اور ابھی حال ہی میں ہوئی ہے اس طرح سے کیونکہ اس سے پہلے سفارتی الائنمنٹ ہو چکی ہے گزشتہ برس آپ کو یاد ہوگا کہ چین نے ایک سہولتکار کے طور پر پاکستان کی مدد کی سلامتی کانسل میں اور وہاں جو ہے ہم تین اجلاس جو ہے غیر رسمی اجلاس پچاس سال کے وقفے کے بعد سلامتی کانسل میں کروا پائے تھے تو لہٰذا یہ جو ہے یہ جو ایک نیا دنیا میں پہ نقشہ ہو رہا ہے لدہ کے اس کے گہرے اثرات ہوں گا چاہیے کورت چیز جو میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے جو خفیہ مذاکرات ہوئے پس پردہ مذاکرات ہوئے ہندوستانی اور چینی مقام کے اور اس کے بعد ان کے جو کمانڈرز ہیں تو اس میں خاص طور سے یہ نکتہ اٹھایا کہ کراچی شہر میں بزرشتہ کئی دنوں سے جو شہر سے آپ ہیں آپ اسلامباد میں بیٹے ہوئے ہیں آپ اس شہر کو ریپیزن کرتے ہیں وہاں سے آپ نے الیکشن دیتا ہے وہاں پر برے حالات ہیں لوڈ شیڈنگ کے اور کے الیکٹرک نے اپنی پوری ایکسپینیشن دی ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں فرنے سوائل نہیں مل رہا وفاقی حکومت ہمیں فرنے سوائل دینے سے کاثر ہے اب آپ نے امپورٹ شروع کی ہے کون ذمہ دار ہے اس کے اوپر پوری انکوائری بیٹھ رہی ہے اور وہ جو گرمی میں بیٹھے ہوئے لوگ اتنے دنوں سے دس دن سے نہیں دیکھیں انکوائری سے کیا ہوگا ابھی ہم نے یہ نیب کا کسہ انکوائری سے کیا ہوا ہوا کیا نہیں ہوا کسی نے روکا ہے ہم جو انکوائری کریں گے وہ پوری ہوگی ہم سے پہلے کیوئی نہیں ہے اس کے اوپر ہنڈر پرسن انکوائری ہوگی کراچی کے کراچی کے دونوں چیزوں پہ اصل میں تو یہ تو کیا الیکٹر کا ورژن ہے ایک سرکار کا بھی ورژن ہوگا اور پتہ چلے گا کہ ہوا کیا ہے اگر آپ نے کراچی جیسے شہر میں بجلی نہیں دی تو آپ ایکنومک ریوائیول آپ کا ایک پائپ ڈریم ہے کراچی کو آپ نہ ٹھیک کریں پاکستان کا ایکنومک ریوائیول ہونے کوئی نہیں لگا پورٹس وہاں ہیں دندہ سارا وہاں ہیں انڈسٹری وہاں ہیں سو دیفو کراچی کا اور جو انہوں نے کام کیا ہماری کپیسٹری اکٹیس سو میگا وارٹ کی تھی اس وقت چونتیس سو میگا وارٹ کی ڈیمانڈ ہے گرمی کی اور اسے پروڈیوس ہم کر رہے ہیں اٹھائیس سو بکوز ہمیں فرنس وائل نہیں ملتا سو میٹریکٹن فرنس وائل یہ ان کا پوزیشن ہے میں تو کیونکہ اسیمبلی میں تھا میں نے بلکل سرسری بات میں ان کی پوزیشن یہ پڑی ہے میں ان سے بات کروں گا مونس جو بھی ان کے سی ای او ہیں ساپ I want to take his position اور میں کل سی سی او ای کی میٹنگ میں بھی I'll pick it up in علاقص کے یہ کیا ہے ٹھیک چلے There is a there is a there is a a committee ہے نا ایک میرے پاس ایک وینیو ہے نا میں سی سی او ای میں بیٹھ کے بات کر سکتا ہوں کہ یہ کیا ہی نے سب کی بہت چکریہ فیڈل گارمنٹ اس ایشو کو اٹھائے گی کراچی شہر کے ایشو سے بے خبر نہیں ہے ناظرین بریک لیں گے